اگست دوہزار تین کشمیر کی سردھ فضاؤں کا تابمان اچانک بڑھنے لگا بظاہر پرسکون نظر آنے والی اس زمینی جنت میں ایک عجیب سی اندیکھی ہلچل پیدا ہو گئی بھارت کے گھرویلے پردھان منطری شریع اٹل بیہاری باجپیئی نے شریڈگر میں بھارت کے سبھی پرانتوں کے مکھ منطریوں کے سمیلن کی گھوشنا کر دی دشت گردوں کے چہرے پر یہ ایک ایسا زنناٹے دار تماشا تھا جس کی انہوں نے کبھی گلپنا بھی نہیں کی تھی یہ وہ دور تھا جس میں کائر آتنکوادیوں دوارہ آئے دن سرک شابل کے جوانوں پر چھپ کر حملے عام بات تھی گھنی آبادی والے چھتروں میں جوانوں پر حملے کی گھٹنائیں آئے دن ہوتی رہتی تھی اپنی سامان نے خرید فروخت کے لیے بازار جانے والے جوانوں پر آتنکوادی چھپ کر حملہ کرتے اور بھاگ جاتے بھرسک کوشش کے باوجود بھی ان گھٹناوں پر قابو نہیں پایا جا سک رہا تھا اور جوانوں کی شہدت کا سلسلہ جاری تھا بھارتی سنست پر حملے کے پششات دہشتگردوں کے حوصلے ویسے بھی بلند تھے جیش محمد کے مکھیا مولانا ازر مسعود کے بعد پاکستانی خفیہ ایجنسی نے یہ ذمہ داری پاکستانی سینہ کے کمیشنڈ آفیسر کے پد سے مکت رانا تاہر نام کے آتنکوادی کو سوپی رانا تاہر عرف غازی بابا جو ایک نہائیت شاتر پاکستانی آتنکوادی تھا وہ اس سمیں گھاٹی میں پوری طرح سکریئے تھا یہ وہی غازی بابا تھا جو ایک اکتوبر دوہزار ایک میں کشمیر اسمبلی پر ہونے والے اور تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو بھارتیہ سنسد پر ہونے والے آتنکوادی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اور سبھی بھارتیہ سرکشہ ایجنسیوں کی لسٹ میں موسٹ وانٹیڈ اپرادھی کے روپ میں درج تھا ایسی استحتی میں بھارتیہ پردھان منتری کے دورے کو سکوشل سمپن نکرانا ایک ایسا بڑا چیلنج تھا جس نے سرکشہ ایجنسیوں کی راتوں کی نیند روڑا دی تھی ستائیس اگست دوہزار تین ابہود پورو سرکشہ پردھان منتری دورہ ایک اور سہاسک فیصلہ کیا گیا ایرپورٹ سے سمارو ہستل تک ہیلیکاپٹر دورہ یاترہ کے بجائے انہوں نے روڑ یاترہ کا نرنے لیا پردھان منتری کے سڑک مارک دورہ یاترہ کے نرنے میں نہ کیوال ان کی درہتا کی جھلک تھی بلکہ یہ سندیج بھی شامل تھا کہ بھارت کی سمپربھتہ اکھنڈ ایوام اپرتم ہے اور کچھ کائر آتنک وادیوں دوارہ بھارت جیسے شکتشالی راشت کو جھکایا نہیں جا سکتا اور ایسی درہتا کی اپیکشہ بھارت جیسے وشال راشت کے پرمک سے ہونی بھی چاہیے دی دوسری اور بھارتی سرکشہ بلوں نے بھی ہمیشہ ایسے نرنائک موقعوں پر اپنی یوگتہ کے نئے آیاں میں ستھاپت کیے ہیں سڑک مارک دوارہ ہونے والی یہ یاترہ اس ایریے سے ہو کر گزرتی تھی جسے شری نگر کا ڈاؤن ٹاؤن کہا جاتا ہے یہ سب سے گھنی آبادی والا چھیتر ہے اور سرکشہ بلوں پر ہونے والے ادھیکانش حملے اسی چھیتر میں ہوتے رہے تھے سامان نے آبادی میں گھلے ملے آتک وادی سرکشہ بلوں کو نشانہ بنانے کے پریاس میں عام نردوش ویقتیوں کی جان مال کی ہانی بھی عام بات تھی بی ایس ایف اس سمیں شری نگر میں تینات سبھی اردھسانک بلوں میں سب سے بڑا سینڈبل تھا ستائیس اگست دوہزار تین پردھان منطری جی کا شری نگر میں ائرپورٹ پر آگمن ہوا بی ایس ایف ایوم ان سرکشہ بلوں کے زبرزست سرکشہ پربندوں کے بیچ پردھان منطری جی کا قافلہ سرکشت ایوم سکوشل اپنے گنتوے تک پہنچ گیا پرنتو اپنی شکست پر بوکھلائے آتنگوادیوں نے کئی الگ الگ جگہ اوپر چھوٹے موٹے دھماکے کر کے اپنی موجودگی کا احساس کرانے کی کوشش بھی کی ان میں سے ایک سب سے بڑا حملہ لال چوک اسٹھت ہوتل گرین ویپر کیا گیا حملہ تھا آدھونک ہتھیاروں ایوم ویس فوٹکو سے لائس آتنگوادی ہوتل میں گھس گئے انہوں نے ہوتل میں اپستھت لوگوں کی ناکے وال ہتیا کر دی بلکہ ہوتل میں چھپ کر اندھا دھندھ گولی باری شروع کر دی بی ایس ایف کی اس تھانی ٹکڑی نے شیگری لال چوک کو خالی کرا لیا اور وہاں پر زبرزست گھیرے بندی شروع کر دی بی ایس ایف کے جوانوں ایوم آتنگوادیوں کے بیچ لگا تار فائر کا آدھان پردان ہوتا رہا لگ بھگ سات آٹھ گھنٹے کی مٹھ بھیڑ کے بعد بی ایس ایف نے سب ہی آتنگوادیوں کو مار گرائیا لیکن آتنگوادیوں نے کوئی اور چارانہ دیکھتے ہوئے ہوتل گرینوے کو ویس فوٹک دوارا اڑا دیا ہوتل گرینوے دھو دھو کر جلنے لگا اور راک کا دھیر بن گیا رات کے پچھلے پہر تک چلے اس سنگھرش میں سارے آتنگوادی مارے گئے بی ایس ایف کے ڈی آئی جی شرید دیسراج جی کو بھی اس گولی باری کے آدان بردان میں کندھے پر ایک گولی لگی اور وہ زخمی ہو گئے لال چوک سے سٹے ایریے میں بی ایس ایف کے سکسٹی ون بٹالین کے آفیشیٹنگ کمانڈنٹ شرید این این ڈی دوبے نہ صرف اپنے ایریے میں چوکسی بنائے ہوئے تھے بلکہ ہر ایک گھٹنا پر ان کی پینی نظر بنی ہوئی تھی اس گھٹنا کے علاوہ ایک دو ان چھٹ پٹ گھٹناوں کے اترکت آتنکوادی کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے اٹھائیس دسمبر دو ہزار تین کو پردان منطری جی کی واپسی کی یاترہ پر خطرے کے زبرزست بادل منڈ رہے تھے لیکن صد شکر کہ یہ یاترہ بھی کسی وگنے کے بغیر سمپن ہو گئی اور بی ایس ایف سمیت سبھی سرکشہ بلوں نے سکون کی سانس لی لیکن بی ایس ایف کے جوان لگاتار نگرانی ایوم چوکسی میں لگے ہوئے تھے پردان منطری جی کی یاترہ ایک نیک شگن بھی ثابت ہوئی اور ان کی واپسی کے ٹھیک باد بی ایس ایف کو ایک بہت بڑی سفلتہ ہاتھ لگی بی ایس ایف کی ایک سٹھویں بٹالین جس کے اوفیشیٹنگ کمانڈنٹ شرید دوبے تھے ان کی کمپنی کے ستر جوانوں نے صفہ قدل کی گلی میں ایک اکیس بائیس سال کے یوک کو دیکھا جو سائیکل لیے پیدل چلا آ رہا تھا وہ یوک بی ایس ایف کے جوانوں کو دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی اس کی اس سندگ دھگتی ویدھی پر بی ایس ایف کے جوانوں نے جب اس کو پکڑا اور اس کی تلاشی لی تو ان کے ہوش اڑ گئے ایک معصوم سے نظر آنے والے اس یوک کے پورے شریر میں ہینڈ گرنیڈ بندھی ہوئے تھے اس کے ایک پیر میں پسٹول اور دوسرے میں واکی ٹاکی سٹ دے کر ادھیکاری حیران رہ گئے اس کی سائیکل کے پچھلے حصے میں ایک ایک اے فورٹی سیون رائفل بھی تھی وہ ایک پاکستانی فیدائن تھا پوچھتاش پر جس کا نام انسار بھائی معلوم ہوا شریعت دوبے دوارہ گہن پوچھتاش پر اس بات کا خلاصہ ہوا کہ وہ اس موسٹ وانٹڈ آتنکوادی غازی بابا کا ڈپٹی چیف تھا اور اس کو پردھان منتری کے قافلے پر اٹھائیس اگس کو حملے کا کار سونپا گیا تھا جو بی اے سیف کے جوانوں کی کڑی چوکسی کے قارن مکمل نہ ہو سکا اس اتنکوادی کے ہائیڈاؤٹ سے بی اے سیف کو بھاری ماترہ میں ہتھیار ایوم ویسوٹک برامت کرنے میں سفلتہ پرابت ہوئی اس ہائیڈاؤٹ کی تلاشی کے دوران انسار بھائی کی نشاندہی پر ایک اتینت اچرج پورن بات سامنے آئی اس گھر کے کچن کی ایک دیوار میں ایک بڑے سپیکر جیسی چیز فکس تھی شریعت دوبے کو اچرج ہوا کہ آخر ایک میوزک سسٹم کے سپیکر کا کچن کی دیوار میں کیا کام انہوں نے اس کو توڑنے کا آدیش دیا اس کے ٹوٹتے ہی سب ہی کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا وہاں ایک خفیہ دوار تھا جو ایک تہخانے میں جاتا تھا اس تہخانے میں بڑی بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامت ہوئے شاید یہی سے پورے شریعنگر میں ہتھیاروں ایوم ویسوٹکوں کی سپلائی ہوتی تھی اس انسار بھائی نام کے آتنکوادی کے غازی بابا کے ڈپٹی چیف کے طور پر اس تھاپت ہونے کی کہانی بھی تھوڑی دلچسپ ہے جب اس آتنکوادی کی پوشتاج چل رہی تھی تو اچانک اس نے اپنا کوڈ نمبر بیان کیا جس کوڈ سے آتنکوادی آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے تبھی بیسیف کی ایک سو تیرانوی بٹالین کے ایک آپریٹر نے یہ بتایا وائرلیس انٹرسپشن کے دوران غازی بابا کے ڈپٹی چیف نے اپنا کوڈ وہی بتایا تھا جو انسار بھائی نے اپنا کوڈ بتایا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسار بھائی نام کا وہ معصوم نظر آنے والا آتنکوادی غازی بابا کا ڈپٹی چیف تھا یہ خفیہ کمرہ اس پرکار بنایا گیا تھا کہ کسی کو آبھاز بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی کمرہ بھی ہے انسار بھائی جس مکان میں رہتا تھا اس کے مکان مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس کی پوچھتاش پر ایک اور سنسلی خیز دتھے سامنے آیا اس نے بتایا اس پرکار کے خفیہ تھکانے بنائے گئے تھے مکان مالک نے پوچھتاش میں آگے یہ بھی بتایا کہ یہ تھکانے ایک کارپینٹر دورہ بنائے گئے ہیں جو جیش محمد دورہ اسی کاررے کے لیے رکھا گیا ہے تتھیوں کی کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی غازی بابا کی اور بڑھتے سراغوں نے شری دوبے کی رگوں میں ایک عجب ساؤد ساہ ایوام رومان چھبر دیا شی گری اس کارپینٹر کو گرفتار کر لیا گیا اس کارپینٹر کی انٹرگیشن پر یہ بات سامنے آئی کہ اس نے اس پرکار کے خفیہ کمرے لگ بھگ بارہ گھروں میں بنائے ہیں لیکن وہ کیول ایک گھر کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ آتنک وادی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے لے جاتے تھے اور کام کے بعد اسی پرکار اسے چھوڑ بھی جاتے تھے کیول ایک بار وہ چپکے سے سگریٹ کے بہانے باہر نکلا اور اس لیے وہ سب سے پہلے چیک کیا جائے شاید یہاں سے ہی غازی بابا کی اور بڑھتے قدموں کو نئے مارگ مل جائیں انتیس اگس کے دن شریعی دوبے کے نردیش پر اس کارپنٹر نے دور سے ہی اس مکان کی نشاندہی کر دی اور تیس اگس کی بھور میں لگ بھگ ساڑھے تین بجے اس مکان کی گھیرہ بندی اور تلاشی کا سمیں سنشت کر لیا گیا بی ایس ایف کی ایک سٹھوی بٹالین ایوام ایک سو ترانوے بٹالین کے سنیوکت آپریشن میں شریعی دوبے کے ساتھ بی ایس ایف کی ایک سو ترانوے بٹالین کے دیتی کمانڈ ادھکاری شریعی سی پی ترویدی اور ایک سٹھوی بٹالین کے ڈیپٹی کمانڈنڈ بینو چندرہ ایوام ہیمانشو گوڑ جیسے جانباز افسر شریعی دوبے کے ساتھ قدم سے قدم ملائے ہوئے تھے رات کے لگ بگ تین بجے اس سمبھاوت آتنگ وادی ٹھکانے کو چار سب سے پہلے مکان کے پہلے تل پر رہنے والے ویکتیوں کو باہر نکالا گیا مکان کی پہلی منزل اور دوسری منزل پر تلاشی کے دوران سامان نے گھرے لیوستو کے اترکت کچھ بھی حاصل نہیں ہوا مکان کی تیسری منزل پر ایک نہایت شاندار سجے ہوئے کمرے میں جب بی ایس ایف کے سرکشہ کرمی پہنچے تو وہاں پر بھی کسی ویکتی کے سراب کو نہ پا کر انہیں یہ آبھاس ہوا کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس کمرے میں کسی بھی پرکار کے خفیہ کمرے ہونے کا آبھاس نہیں مل رہا تھا کمرے کا چپا چپا چھان مارا گیا اس چھوٹے سی کمرے میں اپس تھت لگ بھگ نو ادھکاری ایوہم جوان اس بات پر حیران تھے کہ آتک وادیوں نے اس مکان میں اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا ہوگا ان کو یہ لگا کہ کارپینٹر نے شاید ان سے جھوٹ بولا تھا شرید دوبے نے ایک ادھکاری کو اس کارپینٹر کو اندر لانے کا نردیش دیا کارپینٹر سے سخت پوچھتاش کے بعد وقت اول ایک شب شیشہ کہہ کر باہر کی اور بھاگا ادھکاریوں نے کمرے کو غور سے دیکھنے پر پایا کہ کمرے کے مدھ میں ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے جس کا شیشہ دیوار سے اس پرکار سن لگنا ہے کہ یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے پیچھے کچھ ہو بھی سکتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سوچ پاتا ایک جوان نے اپنے ہتھیار کے بٹ سے زور سے شیشے پر چوٹ ماری کانچ کے ٹوٹ کر بکھرتے ہی قیامت آگئی وہ کانچ خوفیہ کمرے کا دوار تھا کانچ کے ٹوٹ تے ہی اس کے پیچھے چھپے آتنگ وادیوں نے زبرزست فائرنگ شروع کر دی پہلے برسٹ میں ہی ایک جوان بلبیر سنگھ شہید ہو گیا دوسرے افسروں ایوام جوانوں میں بھی پوزیشن لے کر فائرنگ شروع کر دی ایک آتنگ وادی نے کمرے میں ایک ہینڈ گرنیٹ پھیکا جس کے پھٹنے سے انیک جوان گھائل ہو گئے یہ چھوٹا سا کمرہ اچانک ایک رن بھومی میں بدل گیا جس میں زخمی ادھیکاری ایوام جوان نہ کے ول اپنے اسططف کی جنگ لڑ رہے تھے بلکہ ان کے چٹانی حوصلے آتنگ وادیوں سے کسی بھی قیمت پر ہار ماننے کو تیار نہیں تھے بی ایس ایف کے جوانوں نے مورچہ نہیں چھوڑا بھاری فائرنگ کے بیج ایک آتنگ وادی نے پھر ایک ہتھ گولہ کمرے میں لڑکایا جس کو ڈپٹی کمانڈنٹ بینو چندرن نے عد بھت ساحس کا پریچہ دیتے ہوئے بجلی کی پھرتی سے اٹھا کر دوبارہ آتنگ وادیوں کے خفیہ کمرے میں پھیک دیا یہ گرنیڈ آتنگ وادیوں کے چھپنے کے اسطحان میں ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور آتنگ وادیوں کے چیتھڑے اڑ گئے تھوڑی دیر میں آتنگ وادیوں کے اور سے گولی باری بند ہو گئی مارے گئے زخمی جوانوں اور افسروں کے بیچ بی ایس ایف کے تین افسروں شری دوبے شری سی پی ترویدی اور شری بینو چندرہ نے مورچہ نہیں چھوڑا اسی کمرے میں رات بھر مورچہ سبھالے بی ایس ایف کے ادھکاریوں نے اپنی اور سے آتنگ وادیوں کے فرار کا راستہ روک رکھا تھا شری دوبے کو صبح ہونے کے بعد گمبھی روستہ میں گھائل ملیٹری ہاسپٹل میں لے جایا گیا ان کے سینے پیٹ بازو ایوم پیروں میں کتنی ہی گولیاں لگی تھی اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا لیکن صبح کے سورج کی پہلی کرن نے اس انکاؤنٹر میں سب سے خوخار آتنک وادی غازی بابا کی موت کی خبر بھی سنائی بی ایس ایف کے جانبازوں نے بھارتی سنست پر حملے کے اپرادی کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے ارادے ساف کر دیئے تھے اس مڑھ بھیڑ میں بری طرح گھائل شری دوبے نے آج بھی اپنے شریر میں ایک گولی اس مڑھ بھیڑ کی یادگار کے طور پر سرکشت رکھی ہوئی ہے تیس اگست دو ہزار تین ایک بار پھر سلامی دی اور آزاد بھارتی ہوا میں پھیرات ترنگے کی گرویلی مست اٹھکھیلیاں فضاؤں سے یہ کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے دیش کے رن بانکروں پر ناز ہے